اس ویڈیو میں جو یہ اوبڑ کھا بڑک گڑھوں سے بھرا راستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کو جانے والی سڑک پچھلی کئی ورشوں سے اس سڑک کی مرمت نہیں ہو پائی ہے اس پر گت تین چار ورشوں سے اس سڑک کو چوڑا کرنے کا کام چل رہا ہے جس سے یہاں پر دو سے تین فٹ گہرے گڑھے بن گئے ہیں اس سڑک کی خستہال سٹیٹی کے قارن ناکیول بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے چاتر چاترائیں اور ملازم ہی پریشان ہیں بلکہ یہاں کے ستھانی نوازیوں کے لیے بھی اس کی بدحال دشاہ مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے یونیورسٹی کے کئی ملازموں اور ستھانی نوازیوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی ایسی بدحال اور خستہالت کے قارن ان کی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں میرا نام نکھل ہے اور میں بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں پچھلے دس ورشوں سے اسسسٹن پروفیسر ہوں دپارٹمنٹ آف آئیٹ انجیننگ میں اس روڈ کی وجہ سے یونیورسٹی کے ملازم ہوں یا یہاں کے لوکل لوگ ہوں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوہزار دس سے لے کے دوہزار پندرہ تک اس کی ریپیرنگ ہی نہیں ہوئی اس کے بعد اس کی بلیک ٹاپنگ ہوئی جیسے اس کی بلیک ٹاپنگ ہوئی تو ڈبل لین کا پروجیکٹ سینکشن ہو گیا دوہزار سترہ میں اب پچھلے تین چار سالوں سے یہاں پہ روڈ کی حالت ایسی ہے دو دو فیٹ کھڑے ہیں لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں ان سب کا اثر یہاں کے لوکل لوگوں پہ تو پڑ ہی رہا ہے سٹیٹ کے باہر سے یا سٹی کشمیر سے جمہو سے جو بچے آتے ہیں ان کے پیرنٹس آتے ہیں یہاں ایجوکیشن لینے کے لیے وہ بھی دیکھتے ہیں بھئی یہاں کی اپروچ روڈ ایسی ہے میں ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن اور گورنمنٹ آف یوٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایک یورسٹی کا ملازم ہونے کے ناتے ایک یہاں کا لوکل شہری ہونے کے ناتے کہ کائنڈلی یہاں پہ اس کام کو ایکسپیڈائٹ کرائیں ہمارے ڈی سی صاحب یہاں یہ کام جلدی سے کمپلیٹ ہو اور لوگوں کو اتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پلیز اس کو ریلائز کیجئے اور یہاں جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ سہولیت اس روڈ کی حالت جو ہے جناب بڑی خستہ حالت ہے پچھلے تین سال سے جو روڈ کا پہلے جس کنڈیشن میں تھی اس کو بھی خراب کر دیا جو کنڈیکٹر تھے یہاں جو بڑے بڑے ٹھکے دار ہیں ہر بندہ جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے بڑے بڑے سرکاریں دعوے کرتی ہیں کہ جناب ہم نے یورسٹری بنائی ہے اتنا بڑا آئیدارہ ہے یہاں لیکن کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایڈمیسٹریشن کا بندہ یہاں تین سال سے اس روڈ کی خستہ حالت ہے جو ٹھکے دار تھے پہلے کسی ہے جنسی جو پنچ کے کوئی ٹھکے دار تھا سنایا اس سے پہلے کام علاڈ تھا اس سے واپس لیا گیا یہاں ایک کنڈیکٹر ان کو دیا گیا وہ خود آتے ہی نہیں ہیں اور اتنی سلوہ سبیڈ سے کام چل رہا ہے جس سے کوئی اس کا پراگرس ہے ہی نہیں ہے ہر دن کتنے ایکسٹنٹ جناب یہاں ہر اس روڈ کی خستہ حالت کی وجہ سے گاڑیوں کی بری حالت ہے آئے دن جو ہے ایکسٹنٹ ہوتے ہیں بائیکوں کی بری حالت جو آٹو والے ڈرائیور ہیں جنہاں جنہاں کسٹیں لے کر بینک سے لون لے کر جو ہے گاڑییں لی ہوئی ہیں وہ گاڑییں چل نہیں پاری اس روڈ پہ اس خستہ حالت کی وجہ سے اس لیے آپ کے چینل کے مادم سے ہم ایڈمیسٹیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے یہ جناب جو یہاں کنڈیکٹر لگے ہیں ان کو جو ہے تھوڑا بولا جائے کہ یہ کام کی جو پراغلت ہے تو تیز کی جائے تاکہ جلد سا جلد جو ہے یہ جو ہے اس کی خاص حالت جو ہے یہ ٹھیک ہو سکے یہ روڈ کی اتنی خاص حالت ہے دیکھو آگے یونیورسٹی ہے اتنی بڑی یہ روڈ کی یہ حالت ہے نہ یہ نالیاں ادھر نکالی ہوئی ہیں نہ ہی روڈ تیار کی ہوئی ہے یہ گاڑیاں ڈیلی ہاں اپ ڈون کرتے ہیں ہم کولڈنگ ویرا بھیجتے ہیں آگے دکانے کہاں پہ جائیں آگے کچڑی کچڑا آگے جا نہیں پاتے پھر ادھر سے باپس آ جاتے ہیں تو روڈ کی بہت بری حالت ہے روڈ تو بننی چاہیے میکسیمیم یونیورسٹی ادھر اوپر بابا گلام شاہ بادشاہ کی ہے تو بولتے ہیں روڈ ہائیوے ہونی چاہیے ادھر تو روڈ کی یہ حالت ہے سب سے گاڑیاں ہماری بہت زیادہ ادھر چکڑ میں خراب ہو جاتی ہیں تو ڈیلی رپیئر کہاں سے کرائیں اتنا ہوا ہے بہت مشکل لون پہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں تو بہت مشکلہ یہ روڈ جلدی سے جلدی آل جی سے بات کرو بنوا دیں بس روڈ خراب ہے بڑھنی چاہیے یہ بری حالات ہے اس کی بہت مشکل ہے اس روڈ پر جلدی بڑھنی چاہیے یہ